مرد کی کامیابی لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید شادی کے بعد وہ اپنے ایکٹنگ کیریر جاری نہیں رکھ سکیں اور لوگوں کے ان خدشات میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب شادی کے پہلے ہی سال وہ امید سے ہو گئیں اور انہوں نے اداکاری میں گیپ دیا مگر بچے کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد ہی آئیزہ خان پہلے سے بھی زیادہ سٹائلش ہو کر شو بیس کے دنیا میں واپس آئی اور اداکاری اور موڈلنگ میں اتنا کام کیا جس نے ان کی شہرت کو آسمانوں تک پہنچا دیا اس حوالے سے آئیزہ خان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے سب سے اہم ان کی فیملی ہے اور وہ اپنے شہر کے تعاون کا بغیر یہ سب کچھ ہرگز نہیں کر سکتی تھی اس کے لیے وہ دانش کی شکر گزار ہیں اپنی اس محبت کا اصحاب وہ وقتاں فوقتاں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی کرتی رہتی ہے مشہور اداکارہ اسمہ عباس کی بیٹی زارہ نور عباس کی زندگی میں اداکاری کے میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک ٹریڈی ان کی پہلی شادی تھی جو کہ انہوں نے اداکاری کی اجازت کے خیال سکی مگر وہ بری طرح نہ کام ہوئی اس کے بعد ان کی زندگی میں اصحاب صدیقی آئے انہوں نے زارہ کو نہ صرف شو بیس میں کام کرنے کی مکمل اجازت دی بلکہ اپنی محبت کے ساتھ ہر ہر موقع پر ان کے ساتھ کھڑے نظر آئے جس سے زارہ نور عباس کے اعتماد میں بہت اضافہ ہوا اور وہ شادی کے بعد پہلے سے بہت زیادہ کامیاب نظر آئے مشہور ہدایتکار قازم پاشا کی بیٹی نیدہ یاسر نے شادی سے قبل اداکاری کے میدان میں نہ صرف اپنی صلاحیتوں کا لوہہ منوایا بلکہ کافی شہرت بھی حاصل کی مگر اپنے کریئر کے عروج پر انہوں نے یاسر نواز سے شادی کا فیصلہ کر لیا اور اس کے نتیجے میں شو بیس کو خیر بات کہہ دیا اور اپنی پوری توجہ اپنے گھر اور شوہر کو دی ایک طویل غیر حاضری کے بعد نیدہ یاسر نے ایک نیجی چینل میں صبح کے شو کی مذبانی سے دوبارہ شو بیس میں قدم رکھا ان کی صلاحیتوں نے یہاں پر بھی ان کو تنہانہ چھوڑا اور انہوں نے اس شو بیس میں بھی خود کو منوایا اب جبکہ وہ مستقل طور پر صبح کے شو کی مذبان کے طور پر ہر روز سکرین پر نظر آتی ہیں تو اس حوالے سے ان کا امانہ ہے کہ یہ کامیابی ان کے شوہر کے تعاون کے بغیر ممکن نہ دی تاہم اب بھی وہ اداکاری کو وقت نہیں دے رہی اور اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اداکاری کل وقتی کام ہے جس سے ان کا گھر اور فیملی متاثر ہوتی ہے اس لئے وہ مذبانی کر کے ہی خوش ہے ہرامانی نے شو بیس میں قدم شادی کے بعد رکھا وہ اس وقت تک مانی اپنے آپ کو منوا چکے تھے مگر انہوں نے اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ان کی حوصلہ افضائی کی اور ان کے کریئر کو بھی اپنے ساتھ ساتھ پڑھایا جس کا نتیجے میں گزشتہ چند برسوں سے ہرامانی کی کامیابیوں اور مقبولیت کا گراف مستقل طور پر اوپر ہی جا رہا ہے ہرامانی کا یہ ماننا ہے کہ وہ آج جو کچھ بھی ہیں اس کا سبب صرف اور صرف ان کے شوہر مانی ہیں جن کے حوصلہ افضائی نے ان کو اعتماد بکشا اور مزید کام کرنے کا حوصلہ دیا سنم جنگ کے شوہر کا تعلق اگرچہ شو بیس سے نہیں شادی سے قبل وہ اداکاری کے ساتھ ساتھ شو کی میزبانی بھی کر رہی تھی مگر شادی کے بعد انہوں نے شو بیس کو خیر بات کہہ دیا اور بیٹی کی پیدائش کے بعد شدید ترین پوست پارٹرم ڈپریشن کا شکار ہو گئی ایسے وقت میں ان کے شوہر نے ان کا بہت ساتھ دیا اور ان کا دوبارہ سے کام کرنے کا مشورہ دیا شوہر سے ملنے والے اعتماد کے سبب سنم جنگ نے ایک بار پھر اداکاری اور شو کی میزبانی شروع کی جس کے سبب نہ صرف ان کی نفسیاتی حالت میں بہتری آئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اعتماد میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا اس بات کا ذکر وہ اکثر اپنے شوز کی میزبانی کے دوران بھی کر دی ہے کہ کس طرح ان کے شوہر نے ان دونوں کو ان دنوں ان کو سپورٹ کیا اور ان کو دوبارہ سے کام کی جانب راگب کر کے ان کی جان ان نفسیاتی مسائل سے چھڑوائی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا